اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرنٹس آج سورة العذاب کلاس ٹینٹس کا دوسرا رقوع اس کے سوال جواب ہم کر رہے ہیں سوال پہلا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے سبق کی آیات گروشن میں بتائی ہے غزوہ عذاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید اور حصت کیسے حاصل ہوئی جواب دیکھتے ہیں غزوہ عذاب میں بھی اللہ تالہ کی تائید و نسرت مسلمانوں کو حاصل تھی جن میں سے چند کا ذکر درزیل ہے پوائنٹ نمبر ون اللہ نے اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف پیدا کر دیا تھا کفار تعداد میں زیادہ ہونے کی باوجود کہ باوجود کہ باوجود مسلمانوں سے ڈر رہے تھے پوائنٹ نمبر ٹو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی جس اس نے کفار کے لشکر کو اٹھا کر دور پھینک دیا لازم پوائنٹ اس کا شدید سردی کر دی گئی جو کہ کفار اور ان کے جانوروں کے لیے نا قابلے برداشت ہو گئی تو یہاں ہی آتا ہے ایک سوال مکمل ہو گیا اور اگلا سوال اب ہم شروع کرتے ہیں اس کو آپ اڑھ کر لیں ساتھ ساتھ دکھتے جائیں گے تو اس نہیں رہی گی اگلا سوال جو ہیں وہ غزبہ آزاب کے اندر کافروں اور منافقین اور مومنین کا جو ایمان کا امتحان تھا اس سے ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح مومنین کا کیا ردی عمل تھا اس جنگ میں اور منافقین کا کیا ردی عمل تھا وہ دیکھے سوال نمبر دو یا آپ کے کتاب کے پی نمبر 31 کے ایکسرسائز موجود ہیں آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین منافقین کا کیا طرز عمل تھا تو اسے آپ نے یہ بتانا ہے کہ منافقین اور مسلمان اہل ایمان جو تھے ان کا کیا ردی عمل تھا انہوں نے اس میں کیا کیا اس کون دے دے پہلے ایمان کا ردی عمل ہیڈن کے ساتھ ایمان سابت قدم رہے پوائنٹ نمبر ٹو اللہ کے وعدے کی تزدیر کی اللہ نے مسلمانوں کو اس مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑا اہل ایمان تھر پڑھ ہے اہل ایمان کا اللہ پر بھروسہ اور تواقل اور زیادہ ہو گیا اور وہ اللہ کی مزید اطاعت کرنے لگے تو یہ اس کوئیسن کا ایک پارٹ یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے دو پارٹ ہیں تو مزید اگلا پارٹ میں آپ کو یہ لکھواتا ہوں اگلا پارٹ ہے منافقین کا رد عمل منافقین نے کیا کیا تھا ہم اس کو بھی سار بھی لکھ 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 منافقین 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 کا رد عمل پارٹ نمبر ون منافقین نے اللہ کے وعدے کا مزاق اڑایا پارٹ پارٹ نمبر نمبر جنگ سے فرار اختیار کیا مطلب جنگ سے بھاگ لیتے نا وہ لڑنے کی اختیار لیتے اور جنگ سے فرار اختیار کیا کفار کے لشکر کو دیکھ کر منافقین پریشان ہو گئے ٹھیک ہے اس کے ریپورڈ کیا تھا بس بھی تین پوائنٹ ہے وہ کافی آکھے تو یہ آپ کا سوال نمبر دو بھی مکمل ہو گیا اس سوال کے جواب کو آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ سوال رکھ دو کمپلیٹ ہو گیا سوال نمبر تین کی جانے الموابقین سے کیا مراد ہے اس طرح کے الموابقین کس کو کہتے ہیں سوال نمبر تین ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے یعنی کہ الموابقین جو جہاد سے رکھتے ہیں کے بارے میں کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے یہ سوال سفہ نمبر اکتیس کتاب ایکسرسائز آپ سورہ عذاب کے دوسرے رکھو کی اس میں یہ جواب ہے ٹھیک ہے جواب صورت ال احضاب کے دوسرے رکوع میں الموابقین کے بارے میں درزل باتیں بیان ہوئی ہوئی ہیں جی پہلا کے جہاد سے منہ کرتے ہیں جواب پہلا نمبر جہاد میں خود بھی شریک نہیں ہوتے پہن 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 نمبر سی سی مال غنیمت کے لیے کے لیے لڑتے ہیں آگے آگے پوائنٹ ہے یہاں لکھ رہا ہوں سال 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 پوائنٹ نمبر فور ہقیقت میں ایمان نہیں لائے پوائنٹ نمبر فائنٹ میدان جنگ میں کفار کو دیکھ کر ان کی حالت اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح کہ موت آگے ہو کہ ان کو موت آگئی جو ایسے کہ ان کو موت آگئی ہو اچھا اس سبق کا آخری سوال کی آخری ہڈنگ وہ کہ آخری پوائنٹ اللہ تعالی نے ان کے عامال ضائع کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں ہی آگا ایک سوال مکمل ہو گیا بلکہ ایکسرسائز بھی یہاں مکمل ہوگی اور یہاں آگا سورت العذاب جو دوسر رکوع تھا جو سبا نمبر اکتیس پر تھا اس کے تین سوال ہم نے آج کر لیا باقی آگر 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 کسی کا کوئی سوال ہو وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ